میری طرف سے تمام دوستوں کو وعدب اسلام علیکم آپ کا خدمت گزار آپ کا بھائی آپ کا دوست میں حکیم اتفاق حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کیسے ہیں فرنڈز اللہ پاک خوش و خرم رکھے جیتے رہیں میری دعائیں ہیں ہر ویڈیو میں ہی میری تمام ممران کے لئے دعائیں ہوتی ہیں اللہ آباد رکھے خوش رکھے آپ کو اور حق سچ کی بات اس چینل کو آپ سسکرائب کریں اور اسے چینل کو آگے ویڈیو کو شیئر کر کے دوستوں سے سسکرائب اس چینل کو کرائیں تاکہ لوگوں کی بھلائی ہو سکے ایک اصلاح ہو سکے تو یہ دوستو جتنا اس کو آگے پچھائیں گے تو اللہ تعالی کوئی بھی نیکی کسی کی ضائع نہیں کرتا ایک نیکی کے نیت سے یہ ذائع میں رکھئے گا اور دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک ضرور کیا کریں شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ہماری جو طبیبہ صاحبہ ہیں اس چینل پر ہمارے ساتھ اس کی حفظہ حفظائی ہو سکے دل بڑا ہو سکے دوستو آج آپ کے لئے ایک عمل ایسا میں لائے ہوں جو میاں بیوی بھی کر سکتے ہیں جن کا شوہر بہت ظلم کرتا ہے تنگ کرتا ہے حقوق نہیں دیتا آبارہ گردی کرتا ہے یا ادھر ادھر مو مارتے ہیں تو ایسی بیوی کو اجازتیں وہ کریں ہمارے بزرگوں کی طرف سے بھی آڈر اس عمل کو کریں اور ایسے شوہر ہیں جو خواتین ان کو تنگ کر لیں گے تو وہ بھی کر سکتے ہیں ان کو بھی میرا آڈر ہے اور جو اپنے محبوب کے لئے کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے آڈر ہے لیکن ایک شرط بھی ہے وہ کیا شرط ہے کہ جس کی بھی نیت سے آپ کریں پھر شادی کی نیت سے ہی آپ کریں گے کہ اگر میرے معاملات ان سے اچھے ہو جاتے ہیں اس عمل کی صدقے میں تو پھر اس نیت کو یہ آپ رکھتے ہیں کہ ہم نے گھر بسانا ہے دھوکہ نہیں دینا تو پھر آپ کو اجازت دیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اگر نیت میں فاتور ہے تو میں ابھی آپ کو منع کروں گا اجازت اس کے لئے نہیں ہے دوستو آسان عمل آپ کے لئے میں لے کر آیا ہوں صرف تین دن کا عمل ہے اور اگر کسی ایسے دوست کے لئے بھی کرنا چاہتے ہیں جس سے نرازگی ہے یا اسے آپ کی کسی سے پارٹنرشپ ہے اسے کرنا چاہتے ہیں کوئی قزن نراز ہیں کسی دشمن کے لئے بھی کریں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ خود فون کرے گا یہ ایسا عمل ہے کرنا کیا ہے دوستو عشاء کی نماز کے بعد مسلے پر بیٹھے رہے جن کے لئے بھی آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کا تصور اپنے دل میں لائیں اور دوستو کرنا کیا ہے پہلے آپ دروشریف پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ نے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور تین بار آپ پڑھیں گے یا جوا دو یا جوا دو دو دوستو اور دوستو آپ یہ عمل کریں اور دوسرے دن بھی اسی طریقے سے یہ عمل کریں گے اور تصور ان کا دل میں لانا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی وقت کر کے پھر یہ آپ کرنے کے بعد جو ہے بلکل سکون سے آپ سو جائیں کسی سے بات نہیں کریں آپ آپ سو جائیں بات کی یہ بغیر جو ہے آپ سو جائیں اس عمل کی بہت پاور ہے تو اس طرح جو ہے آپ نے تین دن عمل کرنا ہے اگر ان کی تصویر ہے آپ کے پاس تو یہ مسلسل اسی طریقے سے عمل کر کے روزانہ آپ اس تصویر پہ پھوکیں گے دم کریں گے اگر کوئی کھانے پینے کی چیز ہے آپ کے پاس تو اس پہ دم کر کے تین بار اس طرح کریں گے تو یہ انشاءاللہ یہ آپ کا انشاءاللہ کام ہو جائے گا یہ پھر انہیں کھلانی پڑے گی تو دوستو یہ عمل آپ تین دن کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ہمیں دعا کریں گے آپ دوستوں کے لیے ہم اسی طریقے سے آسان آسان عمل لے کر آئیں گے آپ ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں لوگوں کو آگے پہچائیں تاکہ لوگوں کی بھلائی ہو سکے اور یہ ایک نیکی سمجھ کے آگے بڑھائیں اور ہماری جو طبیبہ صاحبہ ان کی افصلاف ضائع کے لیے لازمی ویڈیو کو لائک دیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں ہم آپ سے کچھ نہیں مانتے ہیں ہم آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے صرف آپ لائک دے دیا کریں آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ لوگوں کی بھلائی ہو سکے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے